یہ بیکنز کافی ٹف رہا ہوگا جب اب تیرہ اکٹوبر سے ہمیں ملنے چاہیے جب ان کی گنتی کھلتی ہے جب وہ باہر نکل سکتے ہیں لوگوں سے مل سکتے ہیں تو اتنا تو ہمیں بھی آپ اجازت دیجئے پھر جیل کے ادھکاریوں نے پولیس کی سیکرورٹی میں کچھ وقت تین کیے کہ کس سمیں ہم کہاں پہ جائیں گے کب بیڈمنٹن کھیلنا ہے کب میوجک روم میں جانا ہے کب ہاسپیٹل او پی ڈی جانا ہے تو وہ سارا کچھ اس کے ساتھ سے پھر چلا اور ان چھے مہینوں کا استعمال میں نے کتابیں پڑھنے میں خوب کیا کیونکہ موبائل ہوتا نہیں تھا سمیں بہت ملا اور نیلسل منڈیلا جی کو پڑھا گاندھی جی کو پڑھا اور یہ پڑھا کہ گاندھی جی کی پہلی گرفتاری ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی آپ سوچئے کتنے ساہس کے لوگ تھے ہماری یہ مہاپورس اور انہوں نے اپنی لڑائی کے شروعات وہاں سے کی اور بھاغت سنگھ جی کو پڑھا ڈاکٹر لوہیہ کو پڑھا جاتی پرتھا پہ ان کی ایک بڑی اچھی کتاب تھی اسفاک اللہ جی کو پڑھا پنڈیت رام پرشاد بسمیل جو ایک مہان کرانتی کاری تھے ان کے جیون کو پڑھا تو یہ ایک اچھا کام ہوا اگر آپ دوسری درستی سے دیکھیں اور میرا آتمبل بہت مجبوط ہوا ان چھے مہینوں کے اندر جیل کی جو یاترہ رہی وہ اس حساب سے ایک اور ہمارے لئے آگے کا راستہ مجبوط کرے گی کہ اب باہر نکل کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اور مجبوطی سے لڑنا ہے برتمان کی تانسا سرکار سے کیونکہ آپ کو اب تیہ کرنا ہوگا کہ اگنی بیر لانے والی سرکار مہنگائی لانے والی سرکار بیروجگاری لانے والی سرکار کسانوں پر گولیاں چلانے والی سرکار ان کو آتمتیا کے لئے مجبور کرنے والی سرکار اس کے خلاف آپ کو لڑنا ہے یا ڈرنا ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں تو لڑنا ہے ان سے اور ان سے آواز ان کے خلاف اٹھانی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب چھ مہینے پورے ہو گئے جیل سے باہر آگے اپنی لڑائی میں نے شروع کر دی پھر سے تو ہم لوگ نے آپ کی فیملی کو دیکھا آپ کی وائف کافی سٹرونگلی جو ہے اس دوران رہی لیکن انٹرنلی ایک فیملی کا کیسے آپ لوگوں نے کو مطلب میں ایسا کہوں گا تو سائد گلت ہوگا ہر پریوار کو ایسی پریستی سے گجرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے ماں باپ کے لیے پتنی کے لیے تو وہ مشکل وقت تو ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس مشکل وقت میں بھی مجبوطی سے کھڑے رہ سکتے ہیں یہ آپ کی پریچھا ہوتی ہے اور میں اتنا ساؤدھان رہتا تھا کہ جب ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی تھی پریوار والوں کے ساتھ تو وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے پندرہ منٹ کی جو باتچیت ہوتی ہے اور میں پریاس کرتا تھا کہ میں وہاں پر جیل کی کہانیاں کس سے گھٹنائیں سنا کر ان لوگوں کو ہساؤں اور میں نے پہلے دن یاد ہے جب گھر والوں نے پوچھا کہ کیسے ہو کیسی طبیعت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد کبھی یہ مت پوچھنا کہ تم کیسے ہو یہ پوچھنا کہ جیل والے کیسے ہیں تو پھر گھر والے پوچھتے تھے کہ جیل والے کیسے ہیں تو کسی کو رونے کی اجازت نہیں تھی میں نے کہا کہ کسی کوئی بھی ایک کارکرتا یا کوئی پریوار کا صدس اس کے آنکھ میں آسو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں گے کہ ان کا پریوار رو رہا ہے یا سنجے سنگھ مایوس ہے تو وہ بڑے خوص ہوں گئے تو میں نے ایسا کبھی کوئی کام نہیں کیا اور بہادری سے اس سمیہ کا نرواہ کیا اس سمیہ کا صد اپیوک کیا آپ کا انڈر ٹرائل نمبر کیا تھا جو ہے سیل نمبر ہمارا 28 تھا وہاں پہ جیل نمبر دو تھی اور بعد میں جب کیجری وال جیل نمبر دو میں آئے تو پھر مجھے پانچ نمبر جیل میں بھیج دیا گیا یہ ہوا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کیونکہ ایک معاملے کے باقی آروپی جو ہے ایک ساتھ رہتے ہیں جیل میں لیکن ہم لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا دھارنا ہے سرکار کی میں جس سیل میں تھا جس جیل کے اندر تھا وہاں سے مجھے نکال کے دوسری جیل میں کر دیا گیا پھر اربین کیجری وال جی کو اس جیل میں لائے گیا ستین جین کو دوسری جیل میں رکھا ہے بی جی نائر کو دوسری جیل تو پتہ نہیں کتنا بڑا اپراد ہی مانتے ہیں ہم لوگ تو سر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے گیارہ دن تو آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا لیکن پھر آپ کا تو آپ نے وہاں پہ قیدیوں سے انٹریکشن کیا میں نے اس بات کے لئے بھی لڑائی لڑی کہ بھائی آپ جہاں پہ ہم جو واش روم کا ایریا ہے اس کو آپ سی سی ٹی وی کور کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے چار یا پانچ دن کے بعد اس کا جو انگل تھا کیمرے کا وہ چینج کیا تو اس طریقے سے چوبیس گھنٹے سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہم لوگ ہوتے تھے تو اس طریقے سے رہے تو سر اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مورال ایک دم سٹرائٹیجی رہے گا لوگ سبھائی لیکشن بس ڈیڑھ مہینے میں ہے تو کیسے لوگ سبھائی لیکشن پارٹی کے لیے ہی کام کرنا ہے اس میں کہیں کوئی دوڑھا من میں ہے نہیں جہاں پر عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں ان کے لیے پرچار کریں گے جہاں انڈیا گڑ بندن کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں ان کے لیے پرچار کریں گے اور میرا اپنا ایسا ماننا ہے کہ اگر موڈی جی چناؤ جیت رہے ہوتے تو یہ سب جو کام وہ کر رہے ہیں مکہ منتریوں کو گرفتار کرنے کا یہ کام نہیں کرتے بیپکش کے لوگوں کے خاتے سیج کرنا کانگریس پارٹی کے یہ کام کتے ہی نہیں کرتے وہ اس کا مطلب کی گھبراہت ہے کہیں نہ کہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی بری طریقے سے چناؤ ہار رہی ہے اور اس گھبراہت میں وہ ایسے کام کر رہے ہیں کوئی بھی راجنیتہ ہو کوئی بھی راجنیتہ چناؤ کے سمیں میں ایسے کام نہیں کرے گا کیونکہ ایک حطاسہ ہے ہارنے کا ڈر ہے ستہ جانے کا خوف ہے من میں تو اس لئے انہوں نے ایک کے بعد دوسرے مکہ منتریوں کو گرفتار کرنے کی مہم چلائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹا پڑ رہا ہے ان کو لوگوں کی سہانبوتی ہو رہی ہے آج عربند کیجریبال جی کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا میں چاہوں گا کہ دو منٹ کا مجھے وقت دے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس گہری ساجس کے تحت کیجریبال جی کو گرفتار کیا گیا اروند کیجریبال جی پہ جو آروپ ہے وہ جان لیجئے ایک سو بانسٹھ گواہ ایڈی نے ان کے بیان درج کیے دو سو چورانبے گواہ سی بی آئی کے سی بی آئی نے ان کے بیان درج کیے چار سو چھپن گواہ فور ففٹی سکس وٹنیسز میں سے ماتر چار لوگوں نے اروند کیجریبال جی کا نام لیا ماتر چار لوگوں نے اور وہ کن پرستیتیوں میں لیا یہ آپ کے درسکوں کو جاننا بہت جروری ہے ایک وقتی ہے منگنٹا رڈی اور یہ صاحب جو ہیں وہ دیس کے پردان منطری کے ساتھ یہ ان کی تصویر ہیں دوسرا ابھی یہ چناؤں لڑ رہے ہیں ٹی ڈی پی سے اور یہ پردان منطری کی تصویر لگا کے ووٹ مانگ رہے ہیں دوہزار چوبیس کے چناؤں میں یہ پردان منطری کی تصویر لگا کے ووٹ مانگ رہے ہیں سولہ ستمبر کو ای ڈی نے ان کے ہاں چھاپا مارا تھا یہ کہہ کے کہ یہ سراب گھوٹا لے باج ہیں اور دس فروری کو ان کے بیٹے کو گرفتار کیا تھا دوہزار تئیس میں اور سولہ جولائی تک باپ بیٹے نے ملا کے دس بیان دیئے دو بیان میں کیجریوال کا نام لیا پہلے کے چھ بیان میں بیٹے نے نام نہیں لیا پہلے کے دو بیان میں پتہ نے نام نہیں لیا نہ منگوٹا ریڈی نے لیا نہ راغو ریڈی نے لیا انتیم کے دو بیان کو ای ڈی نے سچ مانا باقی کے آٹھ بیان کو سچ نہیں مانا جو کیجریوال کے پکش میں تھے وہ سچ نہیں مانا اور جو کیجریوال کے خلاف لیے جس کے بعد ان کو بیل مل گئی وہ سچ مانا سولہ جولائی کو جیسے ہی کیجریوال کے خلاف بیان دیا راغو ریڈی نے اٹھارہ جولائی دوہجار تیس کو اس کی جمانت ہو گئی اب تیسرا سکس ہے سرد ریڈی ناؤ نومبر دوہجار بائیس کو اس کی آن چھاپا پڑتا ہے دس نومبر کو اس کی گرفتاری ہوتی ہے دس نومبر سے لے کے پچیس اپریل تک اس نے بارہ بیان دیئے بارہ بیان میں دس بیان کیجریوال کے پکش میں تھے کیجریوال کا کبھی نام نہیں لیا کیجریوال کا کبھی جکر نہیں کیا اور اگیارویں بارہ بیان میں دو بیان میں جیسے ہی اس نے کیجریوال کا نام لیا کمر درد کے نام پر اس کو جمانت مل جاتی ہے اور ان دس بیانوں کے دوران لگ بگ چھے مہینے اس کو جیل کاٹنی پڑی اور چھے مہینے کے بعد اس نے جیسے ہی بیان دیا وہ چھوٹ کے باہر آ جاتا ہے اب اس میں سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے ایڈی کی جانچ کے بعد اصلی سراب گھوٹالہ شروع ہوا دس نومبر کو گریفتار ہوتا ہے یہ سخت سرد ریڈی اور پندرہ نومبر کو پانچ کرون روپے کی نجرانہ پیسگی رشوت بھارتی انتہ پارٹی کو دیتا ہے اور کل ملا کر پچپن کرون روپے کی رشوت بی جے پی کو دیتا ہے بھائی جو ایک وقتی جس کو آپ کنگ پین کہہ رہے ہیں میں نے نہیں ایڈی نے کنگ پین کہا سرد ریڈی کو اور اس کنگ پین سے بی جے پی نے پچپن کرون روپے لے لیے کیا بی جے پی کے سیرس نیتری تو کو پتہ نہیں تھا کیا ان کے جتنے بھی بڑے نیتا ہیں ان کو پتہ نہیں تھا پچپن کرون روپے ایسے ہی ان کے خاتے میں آگئے بی جے پی وہ پارٹی ہے جس نے تین لاکھ آٹھ ہجار کرون روپے کے ٹھیکے دیے اور اس کے بدلے میں ہجاروں کرون کا چندہ لیا بی جے پی وہ پارٹی ہے جس نے کی ای ڈی سی بی آئی یا انکم ٹیکس کے چھاپے مرواں مرواں کے ہجاروں کرون روپے الگ الگ کمپنیوں سے چندہ دیا تو یہ جو یہ جو رشوت کھوری اور گھوٹالا کیا ہے دراصل سراب گھوٹالا جو ہوا ہے وہ تو بی جے پی نے کیا ہے ان پہ سی بی آئی کیوں نہیں جاتی ان پہ ای ڈی کیوں نہیں جاتی ان پہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں جاتا ان کے نیتاؤں کو بلا کے پوستاج کیوں نہیں کی جاتی ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوتی ہے کوئی جواب اور ہمارے نیتاؤر بند کیجریوال جی جو پوری طرح سے نردوس ہیں ان کو اٹھا کے اپنے جیل میں ڈال دیا کیا گناہ ہے کیجریوال جی کا سب سے بہترین سرکار چلا رہے ہیں دلی میں ہمارا بجٹ دو گناہ ہوا جب سے کیجریوال جی مکہ منتری ہیں بجلی پہ پانی پہ سکھا پہ سواست پہ بجرگوں کی تیرتھیاترہ پہ ماتوں بہنوں کی بس کی یاد طرح پہ ایک ہزار روپے کی آرثک سہتہ دینے کی معاملے میں فرستے سکیم لانے کے معاملے میں ہر طرح سے انکر نے یہ کام کیا یہی بی جے پی والوں کی آنکھ کی کرکری ہے اور یہ گہری ساجس رچ کے کیجریوال کو جیل میں ڈال دیا اور یہ بیان جو چھپائے تھے میں تو دھنے بات دوں گا کورٹ کا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی بھی کاغج مت چھپائیے آپ سارے کاغجات ان کے وکیلوں کو دکھائیے جب ہمارے وکیلوں نے دکھائے تو ان کے ہو سڑ گئے کہ پہلے کے بیان جو چھپائے انہوں نے اس میں تو کبھی کیجریوال کا نام ہی نہیں لیا ان لوگوں نے اور بعد میں کیجریوال کا نام لیتے ان کو جمانت مل جاتی ہے یہی ہوا کھل تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ راجنیتی کیجئے لیکن اس پرکار سے گندی راجنیتی دیس بھر کے سارے برستہ چاریوں کو اپنی پارٹی میں سامل کر رہے ہیں پردان منطری جی اور بھارتی انتہ پارٹی اور ویپکش کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو ایسے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی اوٹس ایک دم اوپوزیشن کے خلاف ہیں ایسے ٹائم پہ سی ایم صاحب کا ناہ ہونا کتنا لوگ صبح کیمپین کو ایفیٹ کرے گا بکوز وہ آپ کے پارٹی کے سٹار کیمپینر ہیں بلکل سو پرتیست آپ نے صحیح بات کہی لیکن کہیں نہ کہیں اس نے ہمارے کارکرتاؤں کو اور مجبوطی دی ہے لڑنے کے معاملے میں کام کرنے کے معاملے میں لوگوں تک ان کا سندیس پہنچانے کے معاملے میں تو ہم لوگ اور پانچ گناہ زیادہ محنت کریں گے اور محنت کریں گے اور لوگوں تک جائیں گے آج اربین کیجری وال جی نہیں ہے تو ان کی وجہ سے جو کمی ہے اس کو بھرنے کا پریاس کریں گے اور میں سمجھتا ہوں جنتہ بھرے گی اس کمی کو ہم نے تو کہا ہے جیل کا جواب ووٹ سے دو تو سنجھے جی آپ کا کیمپیننگ میں کیا رول رہے گا آپ کا آنا پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف کا میٹر ہے وہ پارٹی تہہ کرے گی میں تو ایک پارٹی کا کارکرتا ہوں سروں سے جو پارٹی نے کبھی بھی کوئی آدیس دیا تو اس پہ کام کیا ہے سر جب آپ کا بیل آرڈر آیا آپ آئی ایل بی ایس میں تھے تو آپ کا ہیلتھ کا آئی ایل بی ایس میں میرا ٹریٹمنٹ پچھلے تین چار سالوں سے چل رہا ہے اور جب جیل میں تھا تو پولیس سیکیورٹی میں اپنی جانچ کے لیے جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا اس دن آئی ایل بی ایس جب میں گیا تو اس کے پہلے کی ایک ریپورٹ آئی جس میں جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی لیبر کی بیپسی کرنی پڑے گی تو اس کے قارن سے مجھے چوبیس گھنٹے ایڈمیٹ کیا گیا اور لیبر کی بیپسی کی گئی اور اس کی ریپورٹ اب دو چار دن میں سمبوتہ آ جائے گی تو اس لیے گیا تھا سر آپ کی ہیلتھ مطلب ہیلتھ کو لے کے بھی جو ہے چیزیں بولی جا رہے ہیں کہ آپ کا بی پی کنٹرول میں آ گیا جب آپ تھے لیکن آپ کا ویٹ گین ہوا ہے یہ سب باتیں بھی فلوٹ کی جا رہی ہیں اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہونا چاہیے اور میں تو سمجھتا ہوں پورے دیس میں یہ سندیس جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو جیل میں ڈال کے تم سوچو گے کہ ہمارا منوبل کہیں سے کمجور ہو جائے گا ہم کو کہیں سے تم نقصان پہنچاؤ گے تو وہ نہیں ہوگا ہم اور مضبوطی سے کام کریں گے کوئی دکت نہیں سر اس ٹائم پہ سنیتا جی جو ہے کافی ایک اُبھر کے آئی ہیں انہوں نے تو جو ہے ان کا اب آگے کیا رول رہے گا پارٹی کو لے کے بکوز ابھی سورب جی نے ہم سے ایک انٹریو میں کہا کہ وہ ایک بہت کی فیکٹر ہے پارٹی کو ایک جھوٹ رکھنے میں ایک کنیکٹڈ رکھنے میں نسچی تروپ سے ان کی ایک مہتپون بھونکہ ہے اور اس سمیں اگر کوئی سمباد اور باتچیت میں ہے اروند کے دیوال جی کے تو بھاوی جی ہیں ان کے مادھیم سے ہی نردیش پارٹی کے لوگوں کو پہنچتا ہے کیونکہ ان کی ہی باتچیت ہو پا رہی ہے اس سمیں اور ان کے لیے تو بہت ہی بھاوک چھن ہے میں تو اس دن جب جیل سے باہر آیا میں ملنے گیا تو میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں آسو دیکھا تو یہ جو ہمارے پریواروں کو جو کسٹ دیا جارہا ہے کارکرتاؤں کو جو کسٹ دیا جارہا ہے لوگوں کے مند میں جو تکلیف ہو رہی ہے ان بزرگوں کے مند میں جو تیر تھی آترہ پہ جاتے ہیں یا ان بیٹیوں کے مند میں جو فری بس کی آترہ پاتی ہیں یا وہ بچوں کے مند میں جو اچھی سکھا پاتے ہیں تو یہ جو تکلیف ان کو ہو رہی ہے اس کا کہیں نہ کہیں حساب تو جرور لے گی جنتا منیسی سعودیہ جی کی پتنی پچھلے بیس سال سے ایک بیماری سے گرسیت ہیں اور بار بار وہ بیمار ہوتی ہیں تکلیف میں ہیں باوجود اس کے آپ نے ان کے پتی کو جیل میں رکھا ہے تو یہ ان پریستیتیوں کو بھی ہم لوگ جیل رہے ہیں اور ان میں بھی کام کر رہے ہیں اس میں پارٹی کی انرجی بھی کافی ان سب میں جاری ہے کوٹ کے کیسز لڑنے میں فیملیز کو ایک موارل اور ایموشنل سپورٹ اس ٹائم پر پروائیڈ کرنا ہے تو ایسے میں جو ہے لوگ سبھا الیکشن کے چلتے کیسے آپ لوگ اتنی چیزیں مینج کریں گے اور ایک آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹارگٹنگ ہو ہی رہی ہے لیڈرز کی بلکل ہو رہی ہے ٹارگٹنگ اور میں کہہ رہا ہوں یہ اچھی چیز نہیں یہ گلت پرمپرہ آپ شروع کر رہے ہیں اگر آپ یہ تانہ سائی کی پرمپرہ شروع کر رہے ہیں تو یہ گلت پرمپرہ شروع کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں رہے گا بھارت کے لوگ تنتر کے لیے لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ جب مشکل وقت ہے تو اور مجبوتی سے کام کرنا پڑے گا یا تو ڈر کے گھر پہ بیٹھ جاؤ یا اور چار گناہ محنت کرو بس سر ایک لاز سوال اس ٹائم پہ ابھیشیک مانو سنگھوی جو ایک کانگریس لیڈر ہے وہ آپ لوگ کا کیس ریپریزنٹ کر رہے ہیں میں ہردے سے بہت آبھار ہوں بہت آبھار ہوں ابھیشیک مانو سنگھوی جی کا اور جس طرح سے انہوں نے اس پورے معاملے میں اپنی بھومی کا نبھائی ہے دیش کے ایک عدبت عدیوقتہ ہے اس میں کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ان کے گیان کے بارے میں ان کے قانونی گیان کے بارے میں تو کوئی پرسن اٹھائی نہیں سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویتگت سطر پہ ان مقدموں کو اپنی لڑائی سمجھ کے جس طرح سے انہوں نے لڑا ہے وہ میں اس کے لئے ان کو نمن کرتا ہوں اور مجھے بھی نیا ملا ماننی سر وچنیالے سے تین ججو کی بینچ سے نیا ملا میں آبھار ہوں ماننی سر وچنیالے کا سر بس سر کیجریوال جی سسودیا جی جین جی تینوں جیل میں جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے آپ کو ابھی ریلیف ملا سپریم کورٹ سے تو پارٹی کے فیوچر کو لے کے کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسے میر پارٹی کا فیوچر کہہ رہے گا کیونکہ سسودیا جی کو دیر سال ہو گیا جیل میں دیکھیں ایسا ہے مجھے لگتا ہے اب وقت آ رہا ہے کہ جلدی ہی ایک پی ایم ایلے قانون کی بھی جٹلتا ہے جس میں کی جمانت جلدی ملنا مشکل ہوتی ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں ایسے سنسودھن اس قانون کے اندر کیے گئے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے تینوں نیتہ جلدی ہی باہر آئیں گے ایسے امید ہے چاہہ اروند کیجریوال جی ہوں منیست سعودیہ جی ہوں یا ستین جین جی ہوں یہ لوگ باہر آئیں گے اور میں پھر دور آ رہا ہوں اور مجبوطی سے کام کریں گے اور یہ گلت کیا ہے بی جے پی نے اور موڈی جی نے اس کا احساس ان کو دیر سویر جرور ہوگا میں تو کہتا ہوں اسور کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اور جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں اس کو جنتہ دیکھ رہی ہے ایک ایماندار مکھے منتری اربیند کیجریوال کو جیل میں ڈالتے ہیں اور برشتہ چاریوں کو گلے لگاتے ہیں پردھان منتری جی اس چیز کو دیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے اجہ سر آپ کو بھی کبھی بی جے پی سے آفر آئے جیسے ابھی اتیشی جی نے تھوڑے دن پہلے بولا تھا کہ انہیں آفر آئے بی جے پی جوائن کرنے کا تو آپ کے آپ کو بھی کبھی ایسا کوئی آفر آیا ہے ہماری بازہ آپ کو سننے کے بعد آپ کو لگتا ہے ارے سر آپ دیکھی رہے ابھی کیا محول ہے آپ نے جیل سے چھ مہینے نکلنے کے بعد بھی اگر دیکھا ہو تو اس کے بعد کوئی بھاج پائی مجھے گالیاں جرور دے سکتا ہے مجھے کبھی اپروچ کرنے کی کوشش نہ کیا ہے نہ کریں گے ٹھیک ہے دھنیواتا تینکیو مجھے کبھی